بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد شفیق ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آفٹر میٹرک ہمیں کون سی لائن میں جانا چاہیے کون سی ایسی فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے جس سے ہمارا فیوچر برائٹ ہو سکے ہمیں میٹرک کے بعد ایفیسی کرنے چاہیے یا آئی سی ایس میں جانا چاہیے بہت ایمپورٹٹ ٹویچنز ہیں وہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے پیرنٹس کے لیے کہ ہمیں کون سی فیلڈ کو چوز کرنا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی وہی سوچ اور وہی علم ہے ہم سائنس سبجیکٹ کو سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی سائنس سبجیکٹ کو چوز کرے لیکن ہم اس کا فیوچر خراب کر دیتے ہیں اگر وہ اس کیٹاگری میں نہیں آ رہا اس کے باوجود ہم اس کو سائنس پڑھا رہے ہیں ہمیں اپنی سوچ کو چینج کرنا پڑے گا اور بچوں کو وہی سبجیکٹ پڑھانا ہوگا جو وہ انٹرسٹ پر کرتے ہیں جس پر سب سے زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں بہت سے پیرنٹس بچوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سائنس کا سبجیکٹ رکھیں لوگ کیا کہیں گے کیا آپ ایفیسی نہیں کر رہے آئی سی ایس میں لے لیے ہیں اور آئی سی ایس کا کون سا ایس سکوپ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی سی ایس کا سکوپ آج کے دور میں ایفیسی سے کہیں زیادہ ہے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ آئی سی ایس کرنے کے بعد آپ کو ایک گورنمنٹ کی بہترین جوبز مل جاتی ہے آپ سٹینو کی جوب مل جاتی ہے مختلف جوب آئی سی ایس کرنے کے بعد مل جاتی ہیں لیکن ایفیسی کرنے کے بعد آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ آپ نے ماسٹر کلاس تک جانا ہے آپ نے ایفیسی کرنے کے بعد آپ کے مائن میں صرف ایک قویشنز ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے یا ہم نے انجینرین بننا ہے اتر وائز آپ کے مائن میں اور کوئی قویشنز نہیں ہوتا لیکن جب آپ اپنی ٹاسک پر پورا نہیں ہوتا تھے ہنڈرڈ سٹوڈنٹ میں سے اونلی ٹین سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ڈاکٹری کے شعبے میں چلے جاتے ہیں انجینرینگ میں کر جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے سٹوڈنٹ بہت سے ایسے سٹوڈنٹ جو ایٹی سے نائٹی پرسنٹ ایسے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو وہ فیلڈ تک نہیں پہنچ پاتے اپنے مارکس کم ہونے کی وجہ سے اور بہت سے ایسے فیکٹر ہونے کی وجہ سے اپنے گھرے لحالات کی وجہ سے وہ فیس نہیں پی کر پاتے اور ڈاکٹری یا انجینرینگ کے شعبے سے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں بچوں کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر وہ آئیسے سٹوڈنٹ کے شعبے کو اختیار کرتے ہیں تو آئیسے سٹوڈنٹ کا شعبہ بہت برائٹ ہے آج کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ گلوپل ویلج دنیا بن چکی ہے انفرمیشن ٹکنالوجی میں بہت آگے جا رہی ہے دوسری کنٹریز ویب کنٹریز میں آئیٹی کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے انڈیا میں فائل کلاس کا بچہ کوڈنگ سیکھ رہا ہے اور نائن ٹین میں آکے بزنس کے بارے میں سوڈنٹ کرتے ہیں بزنس کی ایکٹیوٹی کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کے سرکاری سکول بزنس سکھا رہی ہیں آئیسے اس میں انفرمیشن ٹکنالوجی کمپیوٹر سکھا رہے ہیں تاکہ وہ میٹر کے بعد ہی کمانا شروع کرتے ہیں لیکن ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم بچوں کو لاسٹ ایج تک یہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ نے جاپ کرنی ہے اور جاپ کے پیچھے بھاگنا ہے آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جاپ کتنا مشکل ہو چکی ہے ہم ستر سالہ پرانا ٹرینڈ آرٹ بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں اپنی سوچ کو چینج کریں بچوں کو آئیسے اس میں کمپیوٹر ضرور رکھوائیں اس سے نہ صرف ان کی ایبیلیٹی اباب ہوگی ان کو اچھی جاپس مل سکتی ہیں نہ صرف ایک جاپس مل سکتی ہے بلکہ ملٹیپل جاپس اس میں مل سکتی ہے اور اگر ماسٹر کر لیتے ہیں تو ٹیچنگ کی جاپس مل سکتی ہے تمام کے تمام شعبوں میں کمپیوٹر کی جاپس آویلیوئر ہیں آئیسے اس کرنے کے بعد آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں اور بہترین شعبہ آئیسے اس کا ہے میری اپنی رائے یہی ہوگی کہ آپ مہاپٹر میٹر کے بعد میٹر کرنے کے بعد کمپیوٹر کا ضرور سوچیں آئیسے اس کا ضرور سوچیں اور اس کی فیلڈ پہ آتے ہی آپ کو بہت سے ایسی اپرچونٹی ملے گی جو آپ کو ایپ ایسی میں نہیں ملے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ